بٹلہ ہاؤس انکانٹر بٹلہ ہاؤس انکانٹر کی ایک بیلڈنگ کے ایک فلیٹ میں دلی پولیس کی مربیڑ کچھ لوگوں سے ہوتی ہے مربیڑ میں دو لوگ مارے جاتے ہیں جن کے بارے میں پولیس بتاتی ہے کہ وہ آتنگوادی ہیں اور ایک پولیس کرمی کی بھی گولی لگنے کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے یہ ہے چھوٹی کہانی اور بڑی کہانی جاننے کے لیے آپ کو ایک سوال سننا ہوگا اور دماغ میں رکھنا ہوگا سوال یہ ہے کہ بٹلہ ہاؤس انکانٹر کیا فرضی تھا تیرہ ستمبر دوہزار آٹھ کا دن جگہ دلی شام کو چھے بجے سے چھے تیس کے بیچ دلی میں ایک کے بعد ایک پانچ بم دماغے ہوتے ہیں کناٹ پلیس میں دو گریٹر کلاش کے ایم بلاک مارکٹ میں دو اور گفار مارکٹ میں ایک کئی لوگ مارے جاتے اس سے زیادہ لوگ غائل ہو جاتے ان بم دماغوں کی ذمہ داری اسی وقت سامنے آیا ایک سنگٹھن لیتا ہے جن کا نام ہے انڈین مجاہدین اس سے پہلے بھی دیش میں تین الگ الگ شہروں راجوں میں بم دماغے ہوتے ہیں احمد آباد میں 26 جولائی جائپور میں 13 ماہ اور حیدر آباد میں ایک سال پہلے یعنی کہ 25 اگست 2007 کو بم دماغے ہوتے ہیں ان سبھی دماغوں میں نام آتا ہے انڈین مجاہدین کا لیکن دیش کی رازدھانی میں ہوئے بم دماغوں کے بعد دلی کے جامعہ نگر میں جانچ ایجنسیوں کی خاص نظر جاتی ہے وہی جامعہ نگر جہاں سب سے زیادہ مسلم آبادی ہے جہاں دیش کے تقسیم کے بعد سب سے زیادہ مسلم پاکستان سے آ کر یہاں بیسے ہیں جہاں دیش کا نامی یونیورسٹی جامعہ ملیا اسلامیہ ہے پولیس کی جانت شروع ہوئی کئی لوگوں کو پوچھتاچ کے لئے بلایا گیا پوچھتاچ میں پٹائی اور ننگا کرنے کی بات بھی خبریں بھی سامنے آئیں پھر انیس ستمبر کی تاریخ آئی بٹلا ہاؤس کے علاقے کی ایل اٹھارہ بیلڈنگ فلیٹ نمبر ایک سو آٹھ یہ فلیٹ دلی پولیس کے نشانے پر تھا دلی پولیس کی ایک اسپیشل ٹیم اس فلیٹ میں داخل ہوئی پولیس کے مطابق فلیٹ میں پانچ لوگ موجود تھے دونوں اور سے گولہ باری شروع ہوئی پولیس نے دو کتیت آتنگ کیوں عاطف امین اور محمد ساجد کو موقع پر ہی مار گرائے جبکہ اسپیشل سیل کے انسپیکٹر مہنچند ورما کو گولی لگی انسپیکٹر ورما کو ہسپیٹن لے جایا گیا کچھ ہی گھنٹوں میں اسپتال میں علاج کے دوران ان کی موت ہو گئی دوسری اور سے دو لوگ مارے گئے پولیس نے کہا کہ دو موقع سے بھاگنے میں سفل رہے کامیاب ہو گئے ایک آدمی کو پولیس نے گریفتار بھی کر لیا لیکن اس پورے معاملے کو جھوٹا کیوں کہا جاتا ہے ہاں ایسا ہی کہا جاتا ہے اس کی وجہ ہے کہ دلی پولیس دورہ کیے گئے دعوے ہیں اور کچھ مانو ادھکار سنگٹن ہیں جو پولیس مٹھ بھیڑ کی اگلی دن اس فلیٹ میں اور آس پاس کے علاقوں میں لوگوں سے بات چیت کرنے اور معاملے کو اپنے استرک سے جاننے کے لیے پہنچے تھے لوگوں سے بات چیت ہوئی پولیس کی بھی بات سنی گئی آگے آنے والے کئی دنوں تک اخبار اور خبریں ٹٹولی گئیں اور کھڑے ہوئے سوال اور یہ دونوں سوال پولیس کے ان دونوں دعوے سے جنم لیا دعوے نمبر ایک 19 ستمبر یعنی مڈھ بھیڑ کا دن دلی پولیس کے سپیشل ٹیم کو سوچنا ملی کہ بٹلا ہاؤس کے اس فلیٹ میں انڈین مجاہدین کے ہتھیار بند آتنکی موجود ہیں ان آتنکیوں کو پکڑنے کے لیے جب دلی پولیس نے فلیٹ پر چھاپا مارا تو آتنکیوں سے مڈھ بھیڑ ہوئی دو آتنکی مارے گئے اور دلی پولیس کا ایک ادھکاری بھی مارا گئے یہ دعوے نمبر ایک ہے دعوے نمبر دو 19 ستمبر کا ہی دن پولیس جانچ کر رہی تھی اور جانچ کی ہی کڑی میں پولیس کی ٹیم پہنچی بٹلا ہاؤس کے اس فلیٹ میں یہاں پر پولیس کی مڈھ بھیڑ ہوئی آتنکیوں سے جس میں دلی پولیس کا ایک جبان مارا گیا اور دو آتنکی بھی مارا گیا پولیس کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کا سامنا ہتھیار بند لوگوں سے ہو سکتا ہے اب انہی دو دعووں کی وجہ سے دو سوال اٹھتے ہیں اگر دعوے نمبر ایک صحیح ہے تو دلی پولیس ہتھیار بند آتنکیوں کو پکڑنے گئی تھی جن میں سے ایک بم بنانے کا دماغ رکھتا تھا اور ایسا ہے تو پولیس نے بلڈنگ L18 کو خالی کیوں نہیں کرائے پہلے سرنڈر کے لیے کوئی اعلان کیوں نہیں کیا گیا یا آسپاس کے گھروں کو خالی کیوں نہیں کرائے گیا اگر دعوے نمبر دو صحیح ہے تو دلی کے علاوہ گجرات راجستان آندر پردیش میں دھماکے کرنے والے سنگٹن کے بارے میں چار راجوں کی پولیس نے اتنی پختا جانکاری دلی دھماکے کے محض چھے دنوں کے اندر کیسے جھٹا لی اور اگر جانکاری پکی تھی تو محض جانچ کی نیت سے دلی پولیس کی ٹیم بٹلا ہاؤس کیوں پہنچی اس کے علاوہ پولیس سے اکثر یہ بھی سوال کیے جاتے رہے ہیں کہ آپریشن کے سمائے پولیس آدھکاریوں نے بلیٹ پروف جیکٹ کیوں نہیں پہنے تھے جب میڈیا نے یہ سوال دلی پولیس سے کیے تو دلی پولیس نے یہ بیان دیا کہ اسپیشل سیل کے ٹیم کے سدستیوں نے بلیٹ پروف جیکٹ نہیں پہنی تھی کارن یہ ہے کہ اگر اتنی تیاری سے پولیس موقع پر چھاپا مارتی تو اس سے آتنکی الارٹ ہو جاتے اور شاید بھاگ بھی جاتے اور بٹلا ہاؤس جیسے کم جگہ والے علاقے میں پولیس نے آپریشن کو خوپیا بنائے رکھنے کے لیے ایسا کیا ذرا سوچئے کہ کیسا بہانہ ہے کہ اگر پولیس بلیٹ پروف جیکٹ پہنتی تو آتنکی کو پولیس کے بارے میں پتا چل جاتا کیا آتنکی نے جیکٹ میں چپ لگا رکھا تھا پھر دلی پولیس کی اور سے ایک اور بیان آیا کہا گیا کہ اسپیشل ٹیم کے سبھی ادھکاریوں نے بلیٹ پروف جیکٹ پہنی تھی بس انسپیکٹر موہنچند شرما نے نہیں پہنی تھی جن کی موت ہوئی اور ان کی ہی موت اس گھڑنا میں ہوئی تھی یہی پر سوال اٹھے کہ دلی پولیس کے ایک ادھکاری نے جیکٹ نہیں پہنی اور وہی ادھکاری پہلے گھائل ہوا اور پھر گولیوں کے گھاؤ کی وجہ سے مارا گیا وہ بھی انسپیکٹر شرما جیسے آدھکاری جو پہلے درجن بھر سے زیادہ مدھ بھیڑوں میں شامل رہ چکا تھا پولیس کے کام پر یہ سوال بھی اٹھے کہ اگر پولیس کی جانکاری پختہ تھی بٹلا ہاؤس کے پلیٹ میں آتنکی چھپے ہیں تو بھی پولیس نے بلیٹ پروف جیکٹ کیوں نہیں پہنی اس گھٹنا میں مارے گئے دو آتنکیوں کے نام ہیں آتف اور ساجد دفنائے جانے سے پہلے دونوں کو ہی آخری بار نہلایا گیا اس دوران ان کی تصویریں کھیچی گئیں تصویریں اکٹوبر 2008 میں بٹلا ہاؤس میں ہوئی جامعہ کے ٹیچروں کے گروپ کی اگوائی میں جن سنوائی میں تصویریں سامنے آئیں ساجد کے سر میں اوپر کی طرف سے گولیوں کی نشان تھے اس پر بات اٹھی کہ ساجد کے سر پر ملے نشان ایسے تھے جیسے اسے گھٹنوں کے بل بٹا کر گولی ماری گئی ہو اس پر دلی پولیس کا جواب آیا کہ آپریشن کے دوران ساجد سینے کے بل لیٹ کر گولیاں چلا رہا تھا اس وجہ سے اس پر گولیاں سیدھے اس کے سر پر جا کر لگیں دوسرے آتف کی پیٹ کی تصویریں دیکھ کر لوگوں کو لگا کہ اس کی پیٹ کی چمڑی پوری طرح سے کھیچ کر نکال دی گئی اس پر بات ہوئی اور سوال کیا گیا تو ایسا لگتا ہے دلی پولیس نے مارنے سے پہلے آتف کو ٹورچر کیا تھا لیکن دلی پولیس نے بیانوں میں اس آپریشن کو سچ کرنے کی پوری کوشش کی لیکن اسی کڑی میں سب سے بڑا سوال انسپیکٹر شرما کے گھاؤں کے بارے میں ہوتا ہے گھٹنا اسدل پر گھائر ہونے کے بعد انسپیکٹر شرما کو پاس ہی کے ہولی فیملی ہسپیٹل میں لے جایا گیا بیلڈنگ سے باہر انہیں دو لوگ کندے کے سہارے ٹانگ کر باہر لے کر آئے اس کی ایک تصویر بھی ہے لیکن اس تصویر میں انسپیکٹر شرما کی کمیز پر کہیں بھی گولی لگنے کی وجہ سے گھاؤ یا خون کا دھبا نہیں دکھائی دے رہا اب سوال یہ ہے کہ انسپیکٹر شرما کو گولی کہاں لگی نشان کہاں ہے اس وقت دلی پولیس نے کہا کہ انہیں گولی سامنے سے لگی تھی اور شریر کو چیر کر پیچھے سے نکل گئی اس لئے گھاؤ اور خون کے دھبے پیچھے کے اور موجود تھے جو سامنے سے نہیں دیکھے انسپیکٹر شرما کا پوسٹ موٹرم ہوا پوسٹ موٹرم میں شرما کے سریر پر دو گھاؤ بتائے گئے دونوں گولیاں ہی پیچھے سے نکل گئی تھی تحلقہ سے راتچیت کرتے ہوئے ایمز کے ایک ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ انسپیکٹر شرما کے شریر میں سے کوئی گولی یا کوئی فارن باڈی نہیں ملی تھی انمان یہ لگایا گیا تھا کہ ہولی فیملی ہسپیٹل میں علاج کے دوران گولی ادھر سے ادھر ہو گئی تھی اور اس طتے سے بھی جانچ اور مڈھ بھیڑ پر سوال اٹھے انسپیکٹر شرما کو انکانٹر اسپیشلسٹ کہا جاتا تھا پر آج بھی اس سوال کا جواب نہیں مل پا رہا کہ انسپیکٹر شرما کو کن ہتیانوں سے گولی ماری گئی اور ان کے شریر کے اندرونی گھاؤ کس گولی سے ہوئے اس کے علاوہ ساجد اور عاطف کی پوسٹ موٹم ریپورٹ جب سوچنا کے عدکار کے تحت مانگی گئی تھی تو ایمس نے یہ کہہ کر کے انکار کر دیا کہ اس سے کسی کی جیون کو نقصان پہنچ سکتا ہے بعد میں انسپیکٹر شرما ساجد اور عاطف کی پوسٹ موٹم ریپورٹ کو عام کر دیا گیا جامعے کے ٹیچروں کے ذریعے جاری کی گئی تصویروں اور پوسٹ موٹم ریپورٹ میں بہت حد تک سوال گہرا ہوتا چلا گیا پھر آئے کچھ چھوٹے چھوٹے سوال نمبر ایک آپریشن کے بعد گھٹنا اصل سے کئی قسم کے ہتیار اور ویسپوٹک برامت جئے گئے لیکن ہر میڈیا ریپورٹ میں ایک 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 سہیتالیس کے علاوہ ریوالور، تمنچے، زندہ، کارتوس، میگزین اور ویسپوٹک کی ماترہ میں ہر جگہ الگ الگ ماترہیں تھی اس بارے میں سوال اٹھے کہ ہتیاروں کے اصل ماترہ کیا ہے اس پر پولیس کے اور سے کوئی پختہ جواب نہیں آیا نمبر دو جو دو آتنگ کی بھاگ گئے ان کے بھاگنے کے راستے کے بارے میں سوال اٹھے اس فلیٹ میں آنے جانے کا محض ایک راستہ اور پچھلے دروازے پر ایک سیڑھی آپریشن کے وقت بلڈنگ کی چاروں طرف پولیس کی ٹیم موجود تھی تو دو آتنگ کی بھاگ کیسے گئے نمبر تین پولیس نے آتیف اور ساجد کی پوسٹ موٹنم ریپورٹ شروعاتی طور پر یعنی پہلے یہ کہہ کر عام نہیں کی کہ اس سے جانت میں بادہ پہنچے گی اور کسی کے جیون کو خطرہ ہو سکتا یہ سوال اٹھتا ہے کہ پوسٹ موٹنم ریپورٹ سے جانت میں رکاوٹ کیسے ہو سکتی ہے اور کس کے جیون کو خطرہ ہو سکتا اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا دونے پکشوں کی اور سے کتنے راؤنڈ فائرنگ ہوئی اس بارے میں بھی کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے کیا بم بنانے کی قابلیت رکھنے والے آروپیوں کا سامنا کرنے پولیس صرف اور صرف سروس ریوالبر لے کر کی پہنچ گئی تھی نمبر چھے آپریشن کے ٹھیک اگلی گھٹنا اسٹل اور آس پاس کی جگہ اتنی جیسے اتنی کیسے کھول دی گئی کہ وہاں کے دوسرے لوگ آنے جانے لگے نمبر سات اور آخیر میں کیا پولیس کی جانکاری پوری تھی کہ مارے گئے لوگ آتنگ کی ہی تھے یا محض جامعہ کے کچھ چھاتر جن پر خوفیہ بھاگ اور پولیس کی ناکامی کا حساب نازل ہوا گھٹنا میں مارا گیا آتیف امین یوپی کے آزمگڑ کا رہنے والا تھا جامعہ میں مانو ادھکار سے ایمے کی پڑھائی کر رہا تھا اور دو سالوں سے دلی میں اس کا رہنا ہو رہا تھا اس کے علاوہ دوسرے ساجد کی گھٹنا کے سمیع عمر صرف سترہ سال وہ بھی آزمگڑ کا رہنے والا جامعہ سکول میں ایڈمیشن لینا چاہ رہا تھا لیکن ممکن نہیں ہو سکا اور وٹلا ہاؤس میں رہ کر سپاکن انگلیش کا کورس کرنے لگا سوال اس لیے اٹھتے ہیں کہ ان دونوں کی موت کے بارے میں آزمگڑ میں ان کے گھر میں سوچنا نہیں دی گئی انیس تاریخ کی رات دلی پولیس کی ٹیم آزمگڑ پہنچتی ہے آتیف اور ساجد کے گھروں پر چھاپا مارتی ہے تب ان دونوں کے بارے میں ان کے گھر والوں کو پتا چلتا ہے کہ ان کی موت ہو گئی کے علاوہ پولیس فلیٹ کے کیرٹیکر عبد الرحمن کو بھی گرفتار کرتی ہیں عبد الرحمن پر عاروب لگتا ہے کہ اس نے اس فلیٹ میں لوگوں کو رہنے دینے کے لیے فرضی طریقے سے پولیس ویریفیکشن کروایا ہے سال 2017 میں ثبوتوں کے آبھاؤں میں عبد الرحمن پر سے سارے عاروب ہٹا لیا گیا عبد الرحمن کے بیٹے زیاور رحمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا خبریں بتاتی ہیں کہ زیاور رحمان کی تب گرفتاری ہوتی ہے جب وہ اور اس کے پتا عبد الرحمن پولیس تھانے جا کر عدھکاریوں سے ملتے ہیں بات چیت کرتے ہیں دونوں کو الگ کر دیا جاتا ہے اور زیاور رحمان کو ویس فوٹ سے جڑا آروپی بتا کر جیل میں بھیج دیا جاتا ہے لیکن جیل بھیج جانے کے بارے میں اس کے گھر والوں کو کوئی سوچنا نہیں دی جاتی گرفتاری کے سمائے زیا جامعہ میں بی اے کی پڑھائی کرتا تھا آزمگڑ سے تعلق رکھنے والے محمد زیشان دلی کے ایک سنستان سے بزنس مینجمنٹ کی پڑھائی کر رہے تھے اسی فلیٹ میں رہتے تھے محمد زیشان پرکشہ دے کر باہر آئے تو انہیں انکانٹر کے بارے میں پتا چلا کہا جاتا ہے کہ اپنے پتا کی ہی رائے پر انہوں نے پولیس تھانے میں جا کر جانکاری دی لیکن انہیں گرفتار کر لیا گیا اور کہا گیا کہ وہ انڈین مجاہدین کے اگلی سوچی کے لوگوں میں شامل رہے ہیں پولیس نے محمد ساقب نصار کو بھی گرفتار کیا جو ایم بی اے کا چھاتر تھا آپریشن کی اگلے ہی دن اس کی گرفتاری ہو اور تھانے میں پتا کرنے پر نصار کے پتا کو بتایا گیا کہ ایک آدھ دن میں نصار کو چھوڑ دیا جائے گا لیکن نصار گرفتار ہو چکا تھا اور ٹی وی پر خبریں چل رہی تھی کہ وہ دلی بم دھماکوں کا آروپی تھا اور ان سب کے علاوہ ان کے دوست محمد شکیل کو بھی گرفتار کر لیا گیا جو اس سمیں جامعہ سے اردشاست رینی اکانومکس کی پڑھائی کر رہا تھا اس انکانٹر کا آج گیارہ سال ہو گیا لیکن تب سے لے کر آج تک اس مٹ بھیڑے کی سچائی پر سوال اٹھتے رہے ہیں ایک جو مانتا ہے کہ انکانٹر فرضی تھا اور ایک یہ جو کہتا ہے کہ یہ سچ نہیں تھا تب سے لے کر اب تک جامعہ نگر کے بٹلا ہاؤس کے اس فلیٹ میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا فلیٹ کے قانون سیل تو بہت دن پہلے ہی ہٹ گئی لیکن کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اس فلیٹ میں جا کر رہے ملے ٹائمز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن ضرور دبائیں اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج لائک کریں تازہ ترین خبروں اور مزہ مین کے لیے وزیٹ کریں ہماری ویف سائٹ www.ملertimes.com ہماری یہ ویف سائٹ اردو ہندی انگلیش تینوں لینگویش میں موجود ہے ہماری ویف سائٹ